شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیتی رحم کرنے والا ہے سننے اور دیکھنے والے تمام معزیز ناظرین کو میری طرف سے محبت بھرا اسلام علیکم ایک بار ایک شخص سلطان غیاس الدین کے صاحب شیخ لقمان کے پاس آیا اور اس نے کہا میں بادشاہ کی سخاوت اور دریاء ولی کی داستان سن کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہارے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچوں اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کے لئے مدد مانگوں شیخ لقمان نے اس شخص سے کہا میں تیری ضرورت کو اپنے ذاتی مال سے پورا کر سکتا ہوں اس لئے بادشاہ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص نے کہا میں تم سے کسی قسم کی مدد لینا نہیں چاہتا میری خواہش ہے کہ بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے مجھے عطیہ دے کر میری عزت افضائی کرے شیخ نے اس شخص کو بہت سمجھایا اور کہا میں دوسرے لوگوں کو بادشاہ تک اس وجہ سے پہنچا دیتا ہوں کہ ان میں ذاتی قبلیت یا خاندانی بلند نامی ہوتی ہے لیکن تجھ میں یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں پھر بھلا میں کس طرح تجھے بادشاہ تک پہنچا ہوں اس شخص نے جواب دیا میں نے اپنے آپ کو تجھ تک پہنچا دیا ہے اب یہ تیرا کام ہے کہ تُو مجھ کو بادشاہ تک پہنچا دے آخر کار مجبور ہو کر شیخ لکمان اس شخص کو شاہی دربار میں لے گیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ وہ گہوں کے اس سخیرے میں سے جو فقیروں کے لئے تولا جا رہا ہے ایک شخص مٹھی گہوں لے کر اپنے پاس محفوظ رکھے شیخ لکمان اور وہ دو سائل دونوں بادشاہ کی خدمت میں پہنچے بادشاہ نے لکمان سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے لکمان نے جواب دیا یہ اہلِ استحقاق میں سے ہیں اور آپ کے لئے ایک ہدیہ لے کر آیا ہے اس پر بادشاہ نے کہا تو اسے یہاں کیوں لے آیا یہ تو میرا فرض تھا کہ میں اس کے پاس خود جاتا اور ملاقات کرتا اس کے جواب میں لکمان نے عز کیا اس شخص میں اتنی لیاقت اور قابلیت نہیں ہے کہ حضور اس سے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے بادشاہ نے کہا اگر یہ شخص اس قابل نہ تھا تو اس کا ہدیہ تو ضرور اس قابل تھا کہ میں اس کے پاس خود جاتا اس کے بعد بادشاہ نے حدیہ پیش کرنے کے لئے اسرار کیا اس پر حاجب نے کہا یہ شخص چاہتا ہے کہ اپنا حدیہ جمعہ کے روز مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں جمعہ کے روز اس شخص نے بادشاہ کے حکم سے منبر پر چڑھ کر وہی کہہ گہوں بادشاہ کے دامن میں ڈال دئیے یہ اس کا ہدیہ تھا اس کے عوض بادشاہ نے اس شخص کو ترہ ترہ کے انعامات سے نوازا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ موسیقی